آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ونڈو کی ہوئی ہے بہت پرانی یعنی آپ کو ونڈو کیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور آپ کا جو ہے لوکل ڈکسی ریڈ ہو چکا ہے تو اس کو آپ نے سیٹ کیسے کرنا ہے کیونکہ ونڈو جب نہیں کرتے ہیں اس میں دوبارہ سے سیٹ اپ کرنا مجھے تو بہت بڑا زاب لگتا ہے پورا ایک دن چلا جاتا ہے سوفٹ ویئر کو انسٹال کرنا ان کو سیٹ اپ کرنا پہلے جیسے لے کے آنا آج ہم بغیر کوئی ڈیٹا ڈیلیٹ کیے اپنی لوکل ڈکسی کو ریڈ سے ہٹائیں گے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ لوگ دیکھ رہے ہو دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کا ہمارا ٹوپ ایک تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنے یہاں پہ چیک کروا دوں کہ یہاں پہ میں اگر رائٹ کلک کر کے اس کی پروپٹی چیک کرتا ہوں تو میرے پاس ابھی کے لیے فری سپیس یہاں پہ پڑھئے گیارہ جی بی تو ہم یہاں پہ اس کو سیٹ کرنے والے ہیں کہ اس میں جو فال تو ڈیٹا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے والے ہیں اور اس کو ریڈ سے ہٹانے والے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے یہ جو اوپر والے فولڈر ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہے خاص طور پہ ڈاؤنلوڈ اور ڈوکومنٹ کو ان کو اوپن کر کے اس کے اندر سے جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنا جو ضرورت کا ڈیٹا تھا وہ نکال لیا اس کے بعد باقی ڈیٹے کو کر دیا ہے ڈیلیٹ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ لیکن یہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ابھی بھی یہاں پہ ریڈ نہیں ہٹ رہا تو اب ہم نے کچھ دو تین کمانڈز ہے وہ ٹائپ کرنی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کی بورڈ سے پریس کرنا ہے ونڈو پلس آر تو ونڈو پلس آر ونڈو کا بٹن کلک کری رکھنا ہے اس کے ساتھ یا آپ نے آر کا بٹن کلک کرنے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا پاپ اپ آجے گا جس کو رن بھی بولتے ہیں رن کمانڈ جو یہاں سے بھی آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں یہ شوٹ کی ہے شوٹ کی سے آپ نے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد سب سے پہلی کمانڈ ٹائپ کرنی ہے ٹیمپ اور اس کے بعد اوکے کرنے کے بعد ایک فولڈر اوپن ہوگا اس کے اندر کافی ساری فائلیں ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول اے اور ڈیلیٹ آپ نے جتنی فائلیں ہو سکے ڈیلیٹ کر دینی ہے جو نہ ہو ان کو کینسل کر دینی ہے کرنے کے بعد دوسری کمانڈ پہ آتنے پھر آپ نے ونڈو آر کرنا ہے ونڈو آر کے بعد آپ نے دوسری کمانڈ ٹائپ کرنی ہے ٹیمپ جیسے وہ پیچھے والا ٹیمپ تھا صرف آپ نے اس کے آگے پیچھے پرسنٹے لگانی ہے لگانے کے بعد آپ نے اکے کرنا ہے اور آپ کے پاس پھر ایک فولڈر آئے گا جس کے اندر کافی سارا ڈیٹا ہے آپ نے کنٹرول اے کرنا ہے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہ ڈیٹا آپ کا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جب آپ کے پاس اس طرح سے آجا ہے آپ نے کہا کرنا ہے ٹرائی اگین کرتے رہنا ہے دو بار ٹرائی اگین کرنا ہے کچھ فائلیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتی جب یہ فائلیں ڈیلیٹ نہ ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے فورال پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ نے سکپ کر دینا ہے تو باقی فائلیں آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس ونڈو کو بند کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے ونڈو آر کرنا ہے ونڈو آر کرنے کے بعد لاسٹ کمانڈ آپ نے ٹائپ کرنی ہے پری فیچ پری فیچ پہ ٹائپ کرنے کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کے بعد آپ کے پاس یہ پھر وہی فائلیں آگئیں یہ ساری کنٹرول اے کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کی یہ فائل ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو یہاں پہ ہم اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ خود ڈیلیٹ ہوتی رہیں گی میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اب یہ جو ڈیٹا ہم نے انٹرنیٹ سے کنٹ ہوتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے تو فائل تو میں اپ ڈیٹ والی کچھ فائلز ہوتی ہیں جو کہ پرانی فائلز ہوتی ہیں اور اس میں نیو اپ ڈیٹ آ کے نیو میں شفٹ ہو جاتا ہے تو پرانی فائلز کیسے ڈیلیٹ کرنی ہے اپ ڈیٹ والی اس طرح کی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے لوکل ڈک سی کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی پروپرٹیز میں آ جانا ہے پروپرٹیز میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوا ہے ڈسک کلین اپ تو آپ نے اس ڈسک کلین اپ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور پوپ اپ آئے گا اس میں اب آپ نے فائلیں سیلیکٹ کر دینا ہے ساری کی ساری تو یہ والی میں نے ساری فائلیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک بار آپ نے اس کلین اپ سسٹم پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا سسٹم جو ہے کلین اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر سے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اور فائلیں بھی ایڈ ہو گئی ہیں آپ نے ان کو بھی کیا ہے سب کو چیک بوکس کر کے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈلیٹ فائلیں کر دینا ہے اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں اس میں آپ کا ڈیٹا یا آپ کی ونڈو پہ کوئی فیکٹ نہیں پڑنے والا تو یہاں پہ پانچ در سمین لگانے کے بعد اس نے ڈسک کو جو ہے کلین اپ کر دیا ہم دوبارہ سے یہاں پہ ڈسک کلین اپ پہ جا کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہو جتنی بھی فائلیں یہاں پہ کے بیز میں آگئی ہیں پہلے یہاں پہ کچھ جی بیز میں بھی تھی اور کچھ ہیم بیز میں بھی تھی تو اس کے بعد ایک اور یہاں پہ سکین کر کے دیکھتے ہیں تو یہ والی بھی فائلیں آپ آپ دیکھ سکتے ہو ساری کچھ ہیم بیز میں اور کچھ کے بیز میں ہیں تو اس کو ہم اب کر دیتے کلوز اوکے اور اب ہم یہاں پہ دوبارہ سے پروپٹی میں جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کتیس جی بی ہمارے پاس فری پڑی ہے پہلے کتنی تھی گیارہ تھی گیارہ سے کتیس جی بی پہ پہنچ گئے تو آپ دیکھ سکتے ہو بغیر ڈیٹا ڈیلیٹ کیے بغیر کچھ کیے آپ اس طرح سے اس کو اپنی لوکل ڈکسی کو سیٹ کر سکتے ہو تو یہ کچھ عرصے تک دوبارہ سے چل جائے گی اسی طرح سے اگر آپ کے فون کی بھی میموری فل ہوگی تو آپ اس میں بھی کوئی بھی چیز ڈیلیٹ کیے بغیر اپنے کیشیں ڈیلیٹ کر کے اسی طرح سے دس سے بارہ جی بی یا بیس جی بی تک بھی آپ اس کو فری کر سکتے ہو وڈ ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ پڑی ہوئی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ تک کے لئے خدا حافظ